پہلے ذرا اس خبر کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ایک نوجوان کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے گروگرام یا گڑگاؤں جسے آپ کہتے ہیں کشمیری نوجوان کے ساتھ مبینہ مارپیٹ کا کیس جو درج کیا گیا ہے چھے نامعلوم افراد نے مارپیٹ کی ہے مبینہ طور اس نوجوان کے ساتھ اس کے آفیس کے باہر گروگرام کے اندر جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہندوارہ قصبے کا بائیس سالہ تارک بھڑ جو کہ فائنینشل ایڈوائزر کے حیثیت سے کام کرتا تھا سیکٹر چوالیس کے اندر اور جمعہ رات کو اسے مارا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے اس میں جب نوٹس لیا گیا ہے تو اب بتائے ہی جا رہا ہے کہ اس کے چھاتی پر اس کے بیگ پر اور سر میں بھی اس کو چوٹے آئی ہیں حالت حالا کے خطرے سے باہر ضرور بتائی گئی ہے لیکن انجریز کافی زیادہ جب آئیں اس کے بعد چوٹے آنے کے بعد پولیس بھی حرکت میں آئی ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور ایسے جو سوشانت لوگ پولیس ٹیشن کے جو ہیں جسویر سنگھ جو ہیں ایسے جو ہیں سوشانت لوگ پولیس ٹیشن کے ان کے مطابق کے ان کی طرف سے چیزیں سکین کی جارہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر یہ کھنگالنے کی چیز ہو رہی ہے کہ کون ایسے لوگ تھے کیونکہ تارک نے جو شکایت درج کر آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانچ شے لوگ انہیں پارک میں لے گئے وہاں ان کے ساتھ مار پیٹھ ہوئی لیکن یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں اسے مار رہے ہیں تارک نے جس طرح سے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ جب آٹھ بجی کے قریب تقریب انہ آفیس سے نکلا باہر نکلتے ہوئے پانچ شے آدمی جو ہے انہوں نے پیچھے سے انہیں پکڑا اور ایک نزدی کی پارک جو ہے وہاں پر انہیں لے گئے اس کے بعد ان کے ساتھ مار پیٹھ ہوئی ہے ان کے ساتھ جس کے بعد انہیں وہ ضتمی ہوئے ہیں ان کے سر پر چوٹ لگی ہیں ان کی چھاتی میں اور ان کے بیک میں بھی کافی چوٹے لگی ہیں پولیس ٹیشر میں درج کی گئے اس کے بعد پولیس نے انہیں اسپتہ لے گئے اور ساتھ ساتھ پولیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے CCTV فٹیج نکال کر وہ خنگار رہے ہیں کہ آئے یہ لوگوں کون تھے تاہم جو تاریخ آمد جو ہندوارہ کا رہنے والا ہے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں نہیں جانتے ہیں خلال پولیس اس سلسلے میں تاکات لگاتا جاری رکھی ہوئی ہے گروگرام کے اندر سیکٹر چوال اس میں کارپورٹ دفتر میں فائننچل ایڈوائزر کی طور پر دو سالوں سے تاریخ کام کر رہا تھا اور آج اس کے ساتھ ہواہ کا پیش آیا لیکن پولیس نے اس کا نوٹس لے لیا